بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو اور ہم سٹارٹ کریں گے اسے بچوں کے سٹیڈی ٹائم سے ابھی کلاسز سب حریم کی ختم ہو چکی ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو ہومر کرنے کے لیے بٹھایا ہے تاکہ جو ہے میں اس کو لنچ بنانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ میں سب کام کروا کر اس کو فائی کر دوں اور ساتھ میں حرم کو بھی میں بٹھا دیتی ہوں تاکہ اس کو عادت ہو جائے کیونکہ آگے چل کے اس کو بھی ایسے ہی سٹیڈی کرنی ہے کہوں کی ایسے ہی سٹیڈے کونسی کانسی ہے اے بی سیڈی ہوتا ہے موہ پہ آپ نے کلرز لگائے ہیں لفظ کے پاس توار کیا کیا ہے آپ نے موسٹر رید موسٹر بننا ہے چلیں جلدی سا بھو ہومر ختم کریں اسے کام کریں پھروڑے کے اپنے سیٹ پہتے ہیں ابھی پھلاً آپ وقت کریں اگر پروڑے مممم میٹا میٹے بچوں کو چھوڑتے ہیں ہم پڑھنے کیلئے اور چلتے ہیں ہم کچھن کی طرف باقی کے روٹین کے سارے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آرموست سب ہو چکے ہیں گھر کی ٹلیننگ ہو چکی ہے ناشتے کے بعد کچن صاف ہو چکا ہے اور ابھی میں لانڈری جو ہے اس کا ایک لوٹ میں ڈالا ہے مشین میں تو اب میں آپ کو کچن کا کمپلیٹ جو ہے وہ ٹور کرواتی ہوئی سے تو آپ نے کچن میرا جو ہاؤس ٹور تھا اس میں دیکھا تھا کہ میں نے کہاں پہ کونسی چیز رکھی ہوئی ہے جو اوورال اس کا ویو ہے جو لک ہے کچن میں انٹر ہونے کے بعد کس طرح سے دیکھتا ہے چولا کہاں ہیں آون کہاں ہیں مشین کہاں ہیں ڈیش واشن کہاں ہوتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آل ریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو فریش کا بھی کمپلیٹ جو ہے وہ ارگنائزیشن اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب آ جاتے ہیں اس کے فریش کے ساتھ جو ٹیبل رکھا اس کے اوپر سب سے پہلا آئٹم جو ہے وہ ہے باسکٹ جو پیاز لیسن ادرک اور میں نے رکھی ہوئی آلووں کے لیے یہ جو ٹیبل ہے یہ یہاں پر میں نے سیٹ کی ہے بچوں کی لیے تاکہ میں بچوں کو بریک فاسٹ اور سنیک ویڈا کچھ دینا ہو تو وہ میں اسی ہی ٹیبل پین کی چیز رکھ کر ان کو دے دیتی ہوں تو اب ہم رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلا کیون اوپر آتا ہے اوپر سائٹ پہ اس کو میں نے ٹی این کافی سٹاف کے ساتھ ارگنائز کیا ہے کیونکہ یہ روٹین میں چیزیں یوز ہوتی ہیں تو ان کو میں نے فرنٹ پہ رکھا ہے اور جو بیک پہ آپ کو باکسے سب نظر آ رہے ہیں وہ سب سپائیس میکس ہیں ڈیف کبار ہی میں استعمال کرتی ہوں تو جو ڈیلی یوز کرنے والی چیزیں ہیں وہ آگے رکھتی ہیں اور وہ پیچھے رکھتی ہیں اس کے جو اوپر والا خانہ ہے اس کے اندر رینڈم سا سٹاف ہے جس میں نٹس ہیں آٹس ہیں کچھ آئل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی ملی جولی چیزیں ہیں جو میں کبھی کبار بہت کم یوز کرتی ہوں اور یہ آ جاتے ہیں نیچے بچوں کے سیریلز بڑا واکس تھا تو کسی کبڑ میں نہیں آ رہا تھا کابن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کو یہا رکھتی ہے اب یہاں پر آپ چولے کے اور اس کے درمیان میں جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر میں نے توائی رکھے ہوں میں اپنے اب اسی والے جو کیبن کے بالکل اگزیکٹلی جو نیچے کیبن اس میں میں نے اپر سائیڈ پر رکھے ہوں میں آئل یہاں پر ہر طرح کے آئلز ہیں جو کوکنگ کے لیے یوز میں کرتی ہوں ڈیفرنٹ طرح کے اور نیچے بھی میں نے فائل لگایا ہوئے تاکہ گریسی ہو تو میں کلن کر لوں یہ ہے روٹی بنانے کا سارا سامان جو میں نے یہاں رکھا ہوا ہے اور میں اس کو یہاں سے نکالتی ہوں یوز کرتی ہوں اور میں اس کو یہاں پر واپس رکھ دیتی ہوں یہ ہے میرا سٹوف جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں اس کو بھی میں نے فائل کے ساتھ جیسے کور کیا ہے تاکہ کلیننگ صاف ہو جائے اب اگزیکٹلی جو سٹوف کے اوپر کے کیبن ہیں اس کے اندر میں نے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب جو ہے روٹین کے جو نیچے والا ریک ہے اس میں میں نے چھو لے کے بالکل اگزیکٹ اوپر رکھ کے میں نے اپنے جو ڈیفرنٹ ڈ جو رکھے ہیں جو فرنٹ پہ آپ کو سپائسز کے سب جارز نظر آ رہے ہیں یہ وہ سپائسز جو میں روز یوز کرتی ہوں اپنے کھانوں میں پیچھے زیادہ چلے جائیں تو وہ ہیں جو کبھی کبھار یوز ہوتے ہیں میں ہفتے میں ایک دو دفعہ کوئی ایسی سپیشل ڈش بنا رہی ہوں تو میں اس میں یوز کرتی ہوں اس سے پیچھے جو تھرڈ لائن اس میں وہ ہیں جو بہت ہارڈلی کوئی ہفتے دس دن میں یوز ہونے والے ہوتے ہیں اور جو یہ اوپر بھالا ریک ہے اس میں سب برینڈم سپائسز ہیں یا اس طرح کی بیکنگ کے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یا وہ جو کبھی کبھارڈ چاہا کے جیسے مہینوں میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں یا پھر سپائسز ہیں جو کہ میں لے کر آتی ہوں اور جو جارز میں ڈالنے کے بعد بچ جاتے ہیں ان کو میں وہاں رکھ دیتی ہوں تو اس پائسز والے جو کیبن ہے اس کے ساتھ والا جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر والا کیبن ابھی کھال دی ہے اس میں ابھی کچھ بھی نہیں رکھا اس کے اگزیکٹ نیچے والے میں سب گلاس کی گلاس ویر ہے جس میں ایک وارٹر جو سیٹ ہے وہ میں نے رکھا ہوئے جگ ہیں کچھ گلاسز ہیں اور یہ جارز رکھے ہوئے ہیں جس میں ساری سنیکنگ کے چیزیں ہیں جو لیٹ نائٹ کھانا ہو وہ کبھی لگے تو سنیک میں کھانے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے آئیٹمز ہیں جن کو میں نے جارز میں دال کر یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو یہاں سے چلتے ہم اپنی نیکسٹ جو ہے کیبن اس کے طرف چلتے ہیں اور اس کو اپن کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہاں پر میرے جو ہیں وہ کرینلی یوز ہونے والے جو کبھی کبھار کسی خاص موقع پر سرونگ کے لیے میں یوز کرتی ہوں جیسے کوئی دعوت ہو جائے کوئی گیسٹ گھر میں آ جاتے ہیں یا کوئی سپیشل اس طرح کا جیسے عید کوئی برٹھ ڈے کوئی انیورسری سٹرائپ کے موقعوں پر میں ان بر اپنوں کو یوز کرتی ہوں اوپر والے ریک میں جو ہے وہ رینڈم سٹف ہے اور بیکنگ کے کچھ موڈز ہیں کچھ بیکنگ کے آئیٹمز ہیں یہاں پہ پاستہ وغیرہ ہے اور بس رینڈم سٹف ہے جو کبھی کبھار میں استعمال کرتی ہوں تو ان چیزوں کے میں نے اوپر رکھا ہوا ہے اور جو ریگلر یوز کی چیزیں ان کو میں نے نیچے رکھا ہے یہ سارا کورنر میں جو بنے ہوئے کیبنز ہیں ان کا ابھی فیلحال میں نے ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا کیونکہ اس میں فرنڈ میں ہی اگ اگر چیز کو ہی میں رکھوں گی تو وہ میری لئے اپروچ ریبل ہوگا اگر میں پیچھے رکھتی ہوں تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اس والی کیبن میں میں نے اپلائنسز اپنی سٹ کی ہوں جو ریگلر ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں اسے چوپر ہو گیا ہینڈ میکسر وہ میں نے فرنٹ پہ رکھ دیا ہے اور جو بلینڈر کا جا گیا اور اس کا جو سپائس میکس بنانے والا جار ہے وہ سب میں نے پیچھے رکھتی ہیں اوپر بھی جو ہے وہ رینڈم سٹف ہے وہ بھی کب بار یوز ہونے کا کی چیز ہے جب بچوں کی واتر بوٹل سے کبھی باہر جانا ہو تو نکالنی اور پانی ڈالا اور ساتھ رکھنی تو ان سب کیبنز کے اگزیکٹ جو نیچے کیبنز ہیں اب ہم چلتے ہیں ان کی طرح یہ جو ڈراؤز ہیں ان میں سب سے پہلا جو ڈراؤز ہیں اس کو کریں گے اوپن اور دیکھیں اس کے اندر کیا ہے اب میں نے اپنے جو سپونز سب ہیں سرونگ والے کوکنگ والے اور کھانے پینے والے ان سب کو میں نے دو کیٹیگری میں جو ہے ڈیوائٹ کیا اوپر والے میں جو میں ریگلر یوز کرتی ہوں وہ سب میں نے اوپر رکھے ہیں کیونکہ وہ ایزی ٹو اپروچ ہیں ڈیلی ان کو وہاں سے نکالنا یوز کرنا آسان ہو چاہتا ہے جو یہ چمچ اور فوک نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ڈیلی یوز کے ہیں مرینگ سپونز ہو گئے کپس ہو گئے ہینڈ مکسر ہے ٹانگز ہیں دو تین طرح کے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مجھے ڈیلی بیسز پہ یوز کرنی ہوتی ہیں تو پھر بینڈ ہونا نہیں پڑتا تو کھڑے کھ دفعہ ان کی مجھے ضرورت پڑتی ہے جو سیکنڈ نمبر والا ڈروہ ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو اوکینیلی یوز ہوتی ہیں کبھی کبار کوئی ایسی چیز بنانی ہو یا سرونگ سپونز اور یہ جو کھانے کی چمچ اور فوک نظر آ رہے ہیں مہمانوں کے آنے پہ کبھی کبار نکالتی ہوں یا یہ والے سپونز ہیں جو میں کم یوز کرتی ہوں زیادہ میں وڈن ہی اور آم روٹین میں یوز کرتی ہوں بٹ پلاسٹک کے میں کبھی کبار استعمال کر لیتی ہوں تو اس میں وہ چی چیزیں ہیں جو مجھے ہفتے دس دن میں جا کر ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں نے ان کو یہاں پر سیٹ کیا سب سے نیچے آ جائیں تو یہ سب رینڈم سٹاف اس میں روٹیوں کے جو رومال ہوتے ہیں وہ ہیں کچھ اس کے اندر آپ کو یہ شیٹس ہیں کچھ بیکنگ کی آئیٹمز ہیں یہاں پر کلیننگ کے لیے ریش واشنگ کے سپنچز ہیں یہ کورز ہیں جو بنا ڈھکن کے بالز ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یہ سیلیکون کے بنے ہوئے سٹریچے بل ہیں اس طرح کا رینڈم سٹ سب میں نے اس میں رکھا ہوا ہے اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو بھی مجھے ایزیلی یہاں سے ہی مل جاتا ہے اب آج جاتے ہم اپنے نیکسٹ گیبن کے طرف اب اس کا جو اپر والا ریک ہے اس کے اندر میں نے پلاسٹک کے سارے برتن جیسے بالز ہو گئے اور باسکٹس ہو گئیں یہ جو میرے پاس پارسلز ہیں وہ رکھے ہیں وہ نیچے والے میں میں کوکنگ کے برتن رکھے ہیں جو فرنٹ پہ ہیں وہ ہیں جو میں ڈیلی یوز کرتی ہوں جو پیچھے ہیں وہ ہیں جو کبھی کبھار یو کرتی ہیں ایسے ہی پلاسٹک کے برتن جو فرنٹ پہ رکھے ہیں وہ والے برتن ہیں جن کے مجھے روز ضرورت پڑتی ہے اور جو پیچھے ہیں وہ والے برتن ہیں جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں تو پھر میں مجھے ان کو نکالنے کی تینشن نہیں ہوتی اور جن کو روز نکالنا ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ آگئے اب چلتے ہم اپنے نیکسٹ کیبن کی طرف اس کے اندر میں نے وہ برتن رکھے ہیں کوکنگ کے پارس جو کبھی کبار یوز ہوتی ہیں ریگلر یوز والے میں نے الگ رکھے ہیں اور یہ کیونکہ نیو ہیں تو میں ان کو کبھی کبار یوز کرتی ہوں نیچے والے اگر آپ کیبن میں دیکھیں تو اس میں میں نے آٹا ہے چاول ہیں اور میدہ ہے چینی ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس والے کیبن کے اندر رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہاں پر سے مجھے نکال کر یوز کرنا آسان ہو رہا ہے اب جو یہ آپ کو حقس نظر آ رہی ہیں یہ میں نے اپنی کنوینینس کے ریے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر میرے پاس پیر بھی پڑی ہوئی ہیں میرے ڈراؤ کے اندر اور میں نے یہ اس لیے رکھی ہے کہ کہیں بھی مجھے ضرورت پڑے تو میں یہاں سے نکالوں اور اس کو یوز کرلوں تو یہ حقس میں نے اس لیے لگائی ہے کہ یہاں پر جب میں کٹنگ کوئی سبزی فروٹ کاٹری ہوتی ہوں تو اس کے پیلز میں ساتھ ادھر شاپر ہنگ کر لیتی ہوں اس کے اندر ڈالتی جاتی ہوں یہاں پر ڈش واشنگ کے وقت شاپر ہے کے ہنگ کرتی ہوں تو جتنا بھی ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتی ہوں اور پھر اس کو میں نہیں پھینکنا بڑتا تو شاپر ہی میں ہنگ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے اندر سے ہی سارا اس کو شاپر کو اٹھایا اور اس کو ویسٹ کر دیا چلیں جی اب آجاتے ہیں ہم نیکسٹ کی طرف جو کہ بالکل کورنر لیفٹ کورنر پہ آتا ہے جب ہم کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کو میں نے ایزا پینٹری سٹاف کے طور پر اورگنائز کیا ہوا ہے اس میں سب جو ہیں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں بچوں کے بسکیٹس ہیں کپکیکس ہیں ملکک جو ہیں وہ میں نے اس میں رکھی ہوئے ہیں پیکس ہیں یہ میرا میڈیسن کا باکس کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل جہاں پر میرا ایزیلی ہاتھ پہن سکتے اور سامنے ہی رکھا ہوئے تھا کہ کبھی میں میں یوز کر سکتے ہیں اوپر یہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں چار ہے اور یہ جو ہے بچوں کا پینٹ بٹر ہے شیمپو پیسٹ اس طرح کی سب چیزیں ج ایکسٹر ہوتی ہیں وہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں اب اسی کے اگزیکٹلی نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میری واشنگ مشین ہے جو کہ بالکل سینک کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے تو کیونکہ واشنگ مشین یہاں پر ہے تو اس لیے مجھے ڈیٹرڈرڈنٹ کا سارا سمان اور کلیننگ کا سارا سمان جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے پہلے کیونکہ واشنگ میں تھی پرانے گھر میں تو وہاں پر رکھتی تھی اب کیونکہ کچن میں ہے تو یہاں پر اس جو ہے وہ دار کے اندر میں نے سرف ڈال کے رکھا ہے بلیچ ہو گی وینش ہو گیا نیل ہو گیا اور یہ سرف ہیں اس کے لیے جو ہے ڈش واشنگ کا سامان ہے کلیننگ کا سرفس کلینر ہو گیا گلاس کلینر ہو گیا وہ سب میں نے ہی دیسٹ کیا وہ نیچے والے میں بھی رینڈم سٹف ہیں ٹیشو کے باکسز ہیں مساجر اور اس ٹائپ کے سب چیزیں ہیں تو یہ تو ہو گیا پورا کچن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں پر چھولے کے بالکل ساتھ میں نے روٹیاں بنانے کیلئے یہ میٹ اپنی بچھا ہوا کر رکھی ہوئی ہے کیونکہ جب چکلا بیلنا میں یوز کرتی ہوں تو بیلن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلتا ہے ٹک ٹک کی بہت آواز ہوتی جو مجھے ایریٹیٹ کرتی ہے تو پہلے میں پرانے گھر میں ڈریکٹ ٹاپ کاؤنٹر پر کر لیتی تھی اور اب جو ہے یہ میٹ بچھا لیا تو اس کے پر کام آسان ہو گیا یہاں پر ہے میرا جو ڈیلی روٹین کے ہمارے ڈش ریک رکھا ہوئے اس کے اندر میں ڈیلی یوز کے برطن جو ہیں جو ہم اپنی فیملی کے لیے یوز کرتے ہیں ان کو میں رکھتی ہوں وہاں سے نکال لے یوز کی ہے واش کی ہے ڈرین ہو گئے تو اٹھا کر وہیں پر ریک پر میں ان کو سیٹ کر دیتی ہوں یہ ڈش واشنگ کے لیے سامان رکھا ہوا ہے سارا اور بلکل سمپل سا جو ڈیلی یوز ہو سکے وہ سامان ہے یہ میرا وارٹر ڈسپینسر ہے اور اس کے اوپر حریم کی آرم کی پہن سے دور جو ہے وہ بناناس رکھیں وہ یہ ہماری لانٹری باسکٹ ہے تو میں ڈیلی کی ڈیلی کیونکہ لانڈری کرتی ہوں تو جو کپڑے بچے چینج کرتے ہم چینج کرتے ہیں تو ایک لوڈ کے حساب سے جب ایک لوڈ کا پورا لانڈری کی باسکٹ میں کپڑے جمع ہوتے ہیں تو میں اس کو مشین میں ڈال کے چلا دیتا ہوں یہاں پر سارے کلیننگ کی چیزیں ہیں ٹیشوز وائپس ہیں ریگولر یوز کے وائپس ہیں سرفیس کو یا کسی ایسے سٹف کو کلین کرنے کے لیے وائپس ہیں یہ ہینڈ ٹاولز ہیں جن کو میں جب کوئی فرائی آئ ایٹمز بناتی ہوں تو اس میں یوز کر لیتی ہوں یہاں پر جو سپری آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بالکل اپنی اپروچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ کہ کہیں پہ بھی کوئی کوکروچ انسیکٹ نظر آئے تو اس کو سپری کر سکے یہ سپیکر ہے میرا جس میں میں تلاوت ویرا اپنی جو ہے وہ لگا کر سنتی اچھا یہ جو میں آپ کو سوچ کے ہولڈرز دکھا رہی ہوں یہ میری لیے بہت زیادہ یوزفول ہیں جب مجھے سوچ ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں ایک کو تار کے دوسرا لگانا ہوت ہوتا ہے تو پھر میں اس کے ہولڈر کے اندر ہنگ کر دیتی ہوں فریز والی سائٹ پر ایک ہی سوچ ہے تو اس میں کوئی مجھے مسئلہ نہیں لیکن چولے کے ساتھ بھی میں نے ایک ہولڈر لکھا ہوا ہے کیونکہ میں اپنی اپلائنسز جیسے چوپر ہو گیا میرا ہینڈ مکسر ہو گیا یا بلینڈر گرائنڈر جو ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے تو جو سٹوپ کا سوچ ہے وہ میں ہولڈر میں ہنگ کر دیتی ہوں تاکہ وہ نیچے نہ گئرے تو پھر وہ اس کو بار بار اٹھان اپنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کو اگر ملے تو آپ لازمی لیجئے تو جناب یہ تھا میرا کچن اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ کس کس چیز کو کس کس جگہ پر کس طرح سے مینج کیا ہوا ہے یہ ہمارا اوورال کچن ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت آئیڈیا ملا ہوگا نئی سے نئی ٹیپس این ٹریکس ملی ہوں گی کچن کو ارگنائز کرنے کیلئے تو میں چلتی ہوں ک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دینا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ